قرآن جلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے اسلام پہ لبئی خوالے دن اپنا کٹا دیں گے قرمت قرآن پر ہم سب رہے قرآن حلم ہم عزمت قرآن کے ہم عزمت قرآن کے ہم ویسٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن جلانے کی کوشش دنیا کے سب سے بڑی دیشتگردی ہے مسلمان ہرگز ٹیوریسٹ نہیں ہے یہ قرآن سے جھگڑنے والے یہ ٹیوریسٹ ہیں اور جن حکومتوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے وہ دیشتگرد حکومتیں ہیں اور ہماری حکومت کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے کہ قرآن صرف ایک کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام ہے خدم نبوت کا موجزہ ہے قیامت تک باطل کو سر نبو کرنے کی ایک پاور ہے اور چلانے والوں کہاں کہاں سے جلاوگے یہ تو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے تاجدار خدم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارے سینوں میں قرآن ہے ہم کسی نااہل امت جیسے نہیں ہم آیتوں کی تجارت کرنے والوں جیسے نہیں یہاں تو بچہ بچہ اپنے دل میں قرآن کا نور لیے ہوئے ہیں میں تحدیث نعمت کے طور پر ویسٹ کے گمہستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں صرف اس پروٹسٹ کے ذریعے ہی حفاظتِ قرآن کا آج نمنی بلند کر رہا میں نے بچپن میں سات مہینے میں پورا قرآن حفاظ کیا تھا اور اللہ کا فضل ہے میں ہر سال مسلح پہ کھڑا ہو کر تراوی میں پورا قرآن سنتا ہوں اور حفاظ کے بعد میں نے اس قرآن کے علوم کے لیے غوتہ زن رہنے کے لیے پچیس سال گزارے ہیں ہم صرف قرآن کے نعرے لگانے والے ہی نہیں اگرچہ تو اس کا نعرہ لگائے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے ہم قرآن کے حافظ ہیں محافظ ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے قرآن اس کی ہڈیوں اور گوست میں شامل ہو جاتا ہے یہاں جن لوگوں کی سوچ کمرشل ہے اپنی کتابوں اور ریولیشن کے بارے میں وہ اپنے اوپر ہمیں کیاس نہ کرے ہم اپنے کلیچوں سے اس کے ایک ایک حرف پر برا دے سکتے ہیں اور یہ سند ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں بخاری میں فرمان ہے فرم میرا موجزہ میرا قرآن ہے جو ہمیشہ لوگوں کو میری طرف دھیان دلائیں گا فرمایا مجھے یقین ہے قیامت کے دن حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں میرے قرآن کا اکیلا فائد غالب نظر آئے گا سارے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں